پھر پالا گرو جی ساتھوں دکھا ساتھ آئے جاندے دنیا دے بچ رہتے مان دیں گے مارے جاندے دنیا دے دو راستے ہیں ایک گرمت ہے ایک منمت ہے منمت جو ویسی باہر ریتی رواج کرمکانڈ کر دے ہیں ایک انہوں لوکانہ سادن چلایا ہے جو مینت نہیں کرنا چاہوں دے گے کریا کرایا منگ دے ہے اور رسم ادا کر کے ہی پرماتمہ نے ملنا چاہوں دے ہے لیکن باہر لے ریتی رواج نہ نہ کدی آجتا ہے کسی نے پرماتمہ ملیا ہے نہ ملی سکتا ہے ریتی رواج اس طرح مہاتمہ بیان کر دے ہے کہ جس طرح کوئی آدمی گری نو تپرابت کرنا نا چاہے بار شلکے نال پیار کردہ ہوئے مکھر نو نکالنا نا چاہے اور لسی نال پیار کردہ ہوئے کیونکہ پانی دے وچوں اگر آپاں مکھن پرابت کرنا چاہیے کدے بھی نہیں ملدہ گا مکھن جید ملے گا دوب چو ملے گا گروہ مت تو زیادہ سی چل دے ہیں سنت ست گروہ ہمیشہ ہی سانو کہیں دے کہ وہ پرماتمہ تھوڑے شریر دے اندر ہے جسم دے اندر ہے اگر کوئی سچا مندر یا ٹھاکر دوارہ ہے وہ تھوڑا جسم ہے وہ نام دی طاقت پرماتمہ نے ہر ایک دے جسم دے اندر رکھی ہوئی ہے لیکن اسی اس نو اپنے آپ پرابت نہیں کر سکتے گے جب تک کسی اونا مہا پرشاندی سنگت اور سوب دے وچی نہیں جاندے جنہ نے اس نام نو آپ دے اندر پرگٹ کریا ہے اس نام نو پرابت کر لیا ہے نام جو ہے وہ گلہ دا مجبون نہیں پڑا پڑھائی دا مجبون نہیں اسی اس نو ملنا ہے وہ دے وچ جا کے ججب ہونا ہے وہ نام سچ خند دے اندر ہے سنت ستگرو اس نام دے پاس پہنچن دا سانو سادن اور طریقہ دس دے نرا طریقہ یا نہیں دس دے پورے مہاتمہ سادی قدم قدم تے اندر مدد کر دے ہے سہیتہ کر دے ہے سوامی جی مہاراج کہن دے نام رہے چوتھے پد ماہیں ٹون ٹونڈے ترلوک کی ماہیں اے ترلوکی جیدے اندر اسیں آج چکر کٹ رہے ہیں جمن مرندہ کشت پھوگ رہے ہیں اے اس نام نے رچی ہوئی چیز ہے لیکن آپ تا ہو انام ہے سچ کھنڈ دے پچ بیٹھا ہے یاد رکھو گروہ دا اے مشین نہیں ہندہ گا کیوں بڑے ڈیرے بناوے بڑیاں جیداتاں بناوے گروہ دا کم ہے جنیاں ویغد آتما ست لوگ پچانیاں جان کار دے جال دے چکڑیاں جان اے مشین ہندہ ہے اے مشین دے کے اوسنو پر مہاتمہ نے توریا ہندہ ہے یاد رکھنے والی چیز ہے کہ چیلا گروہ تو ودھ ترقی نہیں کر سکتا گا اسے قدم قدم تے گروہ پراپت کردے ہیں اور گروہ انو ملدے ہیں جد ساڑھا جنم ہندہ ہے ساڑھے ماتا پتہ مشین ہندہ ٹھ Pig سوڑھے پہانٹ پروہ سانو ترنا سخو دے اے بھی گروہ دا کم کردے ہیں جد اُدھوں بڑے ہو جانے سکولہ کھال جاندے اندر جانے hem پھر ساڑھے ٹیچر جو سانو علم دندے ہے ا inglés ہاڑے گروہ ہو جاندے یار دوست بھی سانو سمائی دی جانکاری دندے ہے جواں بھی گروہ کم کردے خود جار اسی بجورگ ہو جانے ہیں بڑے ہو جانے ہیں اسی سیاسی آدمینو مل دے ہیں او ساڑ دے اندر وطن دی حبل وطنی پردن دے ہیں او بھی استادان دے ہی کم کر دے ہیں لیکن اصلی جو گروہ ہے او کسے خاش سماج دا نہیں کسے خاش فیملی دا نہیں او شبد ہی دے تار کے اس انسار منڈلتے ہوندہ ہے سب سماجانہ اس دا پیار ہوندہ ہے کسے دیو نندیا یا الوچنا نہیں کر دا گا ساری بشیو ہی اوزدہ کار ہوندہ ہے یاد رکھو ایسی آدمہ آتما مالک دی ترپ ہوئیں اس انسار منڈلتے ہونیاں ہن انہوں لوک نہیں تھاپ دے گے اے پرماتما دا فیصلہ ہوندہ ہے کہ اے جیوان اگل جاندہ میں کسنوں کم سوپنا ہے کسنوں اتھے پیجنا ہے کونوں کم کر سکتا ہے اے پرماتما دی خود دی چون ہوندی ہے جس پول دے ہوتے اوہ پرماتما دی تاگت کم کر دی ہوندی ہے اوزدہ اکھاں کھلیاں ہوندیاں ہے اوزدہ نگاہ بڑی اچھی ہوندی ہے اوہ ایک جگہ بیٹھا سب سنسار من دیکھ دا ہے کہ کون ہے ایسا اوہ دے کھوڑے یا تا خود جائے گا یا اس نوہ آپ دے پاس کھچے گا اور ایسے مہان آتما دے جمعے اوہ کام لگدہ ہے لیکن ایسیاں جو مہان آتما ہوندیاں ہے اوہ کسی بھی جگہ جنمل ایلن غریبی چلین امیری چلین اوہ نا ہوتے کوئی فرق نہیں پیندہ جس مقصد نوہ ہوندے ہے اوہ ہی اکھاں گے رکھ دے ہے ایسیاں مہان آتما دی بڑی تپچیا بڑی نام دی کمائی کیتی ہندی ہے ہر گرو دے حکم دی پالنا کیتی ہندی ہے اوہ کام کرو د لو موہنکار اے پنجا جانی دشمنہ تو اوپر ہندے ہے اپنی جندگی دے وچی ہی انہ نے شانتی پرابت کیتی ہندی ہے اور اے نا نوہ اپنے سجن بنایا ہندہ ہے جو کالدنے داگتا ہے گرو رام داست تنے لڑکے سن مہان دیو سی بڑا پرتھیا سی ستو چھوٹا ارجن دیو سی ارجن دیو جو سی پوس دے اندر گرو دا پیار کٹ کٹ کے پریا ہویا سی گا اپنے پتا نو گرو اپنے پتا نو دنیاوی پتا نی سمجھیا سی گا اوہ ہمیشہ ایک کہن دا سی گا کہ ہرجیو نام پڑیو رام داست کہ پرماتما دا نام ایس بکت رام داست پیا ہے اوہ انسان نی اوہ انسان نی جامیج پگوان کم کردہ ہے لیکن جڑا بڑا پرتھی آسی گا پرتھی چند اوہ نو مان سی گا کہ میں سارا لوکانو مل ملاؤن دا کاروبار کردہ ہیں اگر میں نا ہوما گرو سیف دے نار کون چیٹھی پتر دا کم کرے کون آئے گے دا انٹروو کراوے کون ملاقات کراوے اونو اے مان سی گا لیکن اوہ گرو دا حکم نہیں مندہ سی گا اوہ ہنکار دے وچ سی گا جد گرو ارجن دیو دی سیوا تے نمرتا تے رام داس جی خوش ہوکے اوہ سنو روحانیت دا تاج پہناؤن لگے دین لگے پرتھیا اپنے پتا دینال لڑیا گسے ہویا کہ میں بڑا ہے میرا حق ہے تم ہوئے طرف داری کر دا ہے گرو رام داس کہنے لگے دیکھ بیٹا کہے چگڑت ہوں سنگ باپ ہے پتر تم اپنے باپ نہ کیوں چگڑ دا ہے کی چگڑے دے وچ فیدہ ہے اے میرا فیصلہ نہیں اے پرماتما دی درگا دا فیصلہ ہے جو ادرو حکم آیا میں وہ دے دیتا اے گدی ہنکاریاں دی نی ہندی گی اے نمرتا والیاں دی ہندی ہے اے کارنواڑیاں دی ہندی ہے اے گلہ کارنواڑیاں دی نی ہندی ہن پر تھی چند جو سی او سنگ دی وچ اپنا رو بجماکہ رکھ دا سی گا او دے سارے لوگ جان پچھانواڑے سن او کہندہ سی میں دیکھوں جڑا ارجن دیو نو مننے گا پر تھی چند نے اپنی پالٹی دے جور نال جو بھی رام داس دی جہ داس سی سنگت واس تے انہاں نے بنای سی گی سب دیوتے کبجہ کر لیا کیونکہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج تا گروہ پیار دے وچ ہی مست سن انہاں نے کوئی سنگت دے وچ پرپاہب نہیں بنایا سی نہ کوئی کمائی وارے نو اے جرورتی ہندی ہے ہن ساری جو جداز سی گی او س دیوتے تک پر تھی انہیں کبجہ کریا ہویا سی گا گروہ ارجن دیو جی مہاراج شیاطہ ساب ایک چھوٹا جا کھو لگا کے او س دے نال کھیتی کر دے اور سا سنگت دی سیوا کر دے ہندے سی گے لیکن پھر بھی پرتی چند دا دل ٹھنڈا نہیں ہویا سی گا اتنی چیز نو دے کے بھی او کہندہ سی گا جیڑے دو چار آدمی بدے کولے جاندے ہو کیوں جاندے ہے پرتی چند دا کافی رسوک او س وقت دے جہانگیر بادشاہ دے نال سی مغل بادشاہ جہانگیر بڑا ہندوستان دے اندر مشہور بادشاہ ہویا سی گا او سنو سکھا کے اور گروہ ارجن دیو نو تتیاں طویان تے بٹھایا تتا ریتا سر وچ پوایا لیکن سانو پتہ ہی ہے کہ گروہ ارجن دیو نو اسی اج جگہ جگہ لوگ یاد کر دے ہیں جس ڈیٹھ جوندے مہینیچ انہوں تتے طویتے بٹھایا گیا سی گا ہندوستان دے اندر تھا تھا انہوں نے یہ شبیلہ لگ دیا ہیں لیکن پرتی چند نو کوئی ہندوستان چی یاد نہیں کر دا گا اگر کوئی کر دا ہے تو کرنا نالی یاد کر دا ہے اور جیڑی اجیدات سی وقت پا کے اج ایسے قنون بنے ہیں کہ او دی گہاں اڑاد کوئی اجیدات نیری گورنمنٹ نے او سفر قدر تمہیں کبجہ کر لیا کیونکہ آج ہندوستان دی گورنمنٹ دے اندر اسی تیسے اکڑی جمین رکھ سکتے ہیں اس سے وقت نہیں رکھ سکتے گے وہ بہت پاری جیدات سی اور ساری جیدات دیوتے کبجہ کر لیا ہے آخر اے دنیا دی جیدات نا ساڑھے نار جان دی ہیں لیکن جس ارجن دیم نے نام جب پیاسی گروہ نہ پیار کیتا سی گا پہ میں اس وقت دی حکومت پرتی چند نے اس نے کتنا بھی کشکیوں نے دوائیا سی گا پھر بھی اسی ہے جی پیار نالو نالو یاد کر دے ہیں انہ دی نالو محبت کر دے ہیں پھر تھی چندہ جو لڑکا سی میر بان چند وہ بڑا عالم فاجل سی اس نے گروہ گرنٹ جیسا ہی گروہ گرنٹ رچیا جیسا گروہ ارجن دیو دا کھر سی گا مطلب ہے ہر قسم دی اس نے نکل کری لیکن وہ نکل اسل دے ویچ بدل نہ سکتی کیوں پرتی چند کامیاب نہ ہویا عرجن دیو کیوں کامیاب ہویا عرجن دیو دے اندر گروہ دا پیار سی وہ گروہ مت تے چل دا سی گا اس نے گروہ نو آف دے اندر پرگڑ کر لیا سی گا پرتی چند نے گروہ نو گروہ نی سمجھا سی گا وہ ہنکار دے اندر سی مہارا ساون سنگھ کہندے ہندے سی گے ہنکار کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی وہ کہندے ہندے سی گے ہنکار کس طرح ساڑے پرمارتھنو خراب کردہ ہے جس طرح کوئی اچھا پلا بناوے او دے اوپر بعد میں سوادہ توڑا دے لے اے ہی حال تساڑی ہے اگر اسے کوئی اچھا کرم کر کے سنتان دی سیوہ کر کے یا دان پن کر کے ہنکار کر دے ہیں کہ اسی کیتا ہے گروہ ساڑے سہارے ہے اگر اسے یہ کام نہ کریے تو کدھے ہوئی نہیں سکتا گا وہ اس طرح سی کر رہے ہنے ہیں جس طرح سی پلا دے تسوادہ توڑا دنے ہیں جو دو تا وقت ہندہ ہے او دو تا سی گروہ متنو اپناو دے نہیں گے جو گروہ کہندہ وہ کر دے نہیں گے مگروں سی مندے مگر لکھے گمراہ ہو جانے ہیں لوکانوں بھی گمراہ کر دے ہیں یاد رکھو مہراج ساون سنگھ کہندہ ہندہ سی بن سابلی گروہ تو ایک کام نہیں ہندہ گا روحانی ادہ روحانی ادہ کام مہراج کرپال کہندہ ہندہ سی کوئی روحانی ادہ ماہری کر سندہ ہے ہندوستان دے اندر آج جو بہت فائملیاں کوڑے بن سابلی گروہ ہندہ ہے خاشکار مہراج ساون سنگھ دے یا آج تو چالی پنیاو سال تکار کاری ہو تورے پھر دے ہندے سنگھ مہراج ساون سنگھ جاد بابا جیمر سنگھ دی سنگت اور سوب دے وچ گیا جتھے اگے اکر پیاد اندہ سی گے اس بان سابلی گروہ نو دس دتے تیل لگے دیکھوئی مہی نو پورا گروہ مل گیا ہے ہون میرے کری آنڈی ضرورت نہیں وہ پھر ہی سنگت چی کریں دے ہندے سی میں اسنو جباب دے دتا اور مہراج ساون سنگت کہیں دے ہندے سی گے میرے واسطے بید وی گرنٹ وی بابا جیمر سنگھی ہے میں نو مہراج ساون سنگت سنگت اور سوب دیوچھ جاندہ کافی موقع ملیا ہے اے انہا دی دیا ہے سی جیڑا میں بچپنے تو انہا دی پاس جاندہ رہا انہا نے میں نے بلایا اے انہا دی دیا سی انہا جسو چاننی دے تھلے بیٹھ دے ہوں دے سیگے او اس دیو اوپر اے ہی لکھیا ہوں دا سیگا بابا جی دیا کرو بابا جی امل سنگ جی میہر کرو وہ اپنے گرو دیو دیو تے اتنے آج کسی کہ شاید ہی کتے مسال ملے جو انہا دی سوبت سنگت دیوچھ رہے ہے سب نو پتہ ہے کہ مارا ساون سنگھ نے نام لے کے کتنی کمائی کی تھی سی کتنا ابیاس کیتا سیگا کس طرح ٹٹی پیشاہ واسطے خاش کم واسطے کریہ واسطے ہی باہر نکل دے سی نہیں تا انہاں نے بہت کٹھن سادنا سادی سی میرا تھوانو دسندہ پھاو میں نو دو شبد بابا بشن داس تو جڑے ملے سن بابا بشن داس جی اور جڑے اونا دے گرو سن بابا امولک داس جی جو سمپردہ گرو نانک دے لڑکے نے سری چند نے چلائی سی وہ اوسدے وچوں سن اور سری چند اے سن سار دے ہوتے ایک سو اکوانجا سال یاترہ کر کے گئے گرو نانک دے دو لڑکے سن سری چند نے گرو نانک تو نام نہیں لیا سی گا اوہ نو اپنا گرو نی منیا سی گا اوہ سنے دو شبد دا پھید ابناشی منی تو لیا سی گا لیکن جو دوسرا لڑکا سی گرو نانک دا اوہ بھی گرو نی من دا سی گا اوہ بھی ہمیشاں میٹ بغیرہ کھاندہ ہندہ سی گا اور آخری وقت تک اے ہی اوکم کردہ رہا لیکن پائی لینہ جد اونا نو ملیا اوہ کہن لگے کی نا پائی تیرا اوہ کہن لگے میرا نا لینہ اوہ کہن دے اچھا بھئی تین لینہ تے اسی دینہ اور جد اوہ سنو اپنی جگہ دے تیروانیت کا مکرم دا کہا تو سری چند لکھمی داس نے بڑا کشت منایا دکھ منایا اور سری چند تو ہی اوہ مولک داس نو دو شبد دا پیس سی بابا اوہ مولک داس دیوی بڑی لمی آجی ہوئی ایک سو چالی سال اے سنسار دیتے اوہ لاکے گیا اور بابا بشن داس جی میں نو ایس دی پوری جانکاری دندے سن کیونکہ انہ نو سینے بسینے بابا مولک داس تو جانکاری سی ہے تو بابا مولک داس نے اپنا جو جیون سی گا اوہ نابا سٹیٹ اندی سی گی پنجاب دے اندر اور بڑوکیاں دے سنوچ اپنا جیون بطیت کیتا بڑا شادہ جیون ہونا دا بطیت انہ نے کیتا ایک جیمی دار ایک دن بابا مولک داس دے ہے آم شردہ کسی دی ہندی ہے ہر ایک دی شردہ ہووے تو ساری دنیا ہی تر جاوے جیڑے کوڑے بیٹھے سن کوڑے رین والے سی کسی نو شردہ نہیں سی اوہ کہن دے ایمیں بابا جی ایس نو کئی جاندے ہے جا دے ہیں نابیوں باب سوندہ ہے تھوڑے بہتے کے لامتھا ٹھیک جاندہ ہے اور ایس نو خوش کر دے ہے اوہ کہن لگے اچھا بھئی تھے انہوں نابیدہ بادشاہ راجہ بنا دیتا ہے اوہ کول جڑے بیٹھے سی اوہ مخاول دے تور دے تے کہن لگے کہ ایس نو جی جڑے نالے دے ہوندہ ہوندہ ہے ایس جٹ نو پھر تسی بجیر بنا دیو پردان مندری بنا دیو اوہ کہن لگے بھی ہونے اسی راجہ بناونا سی اے دی موج ہے اینو کچھ بناوے یا نہ بناوے مالک دی موج ہوئی نابیدہ راجہ سریر شڑ گیا جو اوہ سوڑے گدی تے سی گا ایک پاسے پٹیالا جیند بڑے شکتی شالی راجہ سن انہوں اے سی کہ نابیدہ سٹیٹ دے تے سی اپنا کبجہ جمعیے لیکن انگریج اور آج سی انگلینڈ والے ہیں دے تھے اوہ بڑے انصاف سندھ سن انہوں نے کہا ایسی انصاف دینا ہے جو گدی دا بارس ہوئے گا ایسی گدی اوہ سنو دینی ہے ہندوستان دے ہندوستان دے وچ عام طور دے لوگ ہر دوار مردے دیاں ہڈیاں پاؤن واسطے جن دے ہے اوہ ہر ایک دا نام ڈیٹ وغیرہ درج کر دے ہے اگر کسے نو کسے کرسی نامے دی لوڑ ہوئے تے ہندوستان دے اندر اوہ کرسی نامہ سہی منیا جن دا ہر دوار دا انگریجہ نے اتھوں کرسی نامہ کڈھایا اور اوہ جڑا جٹ ہیرا سنگ سی گا سب نالوں اوہ نجدیک نکڑیا جا دو نجدیک نکڑیا نابیدی گددی اوہ سنو دیتی اوہ بلکل ان پڑ سی گا اوہ سنے اوہ س جٹنو آو دے ساتھینو اپنا پردان منتری بڑھایا اوہ بڑا راجہ اچھا نیاکار سی اوہ نو ساتھوما تو یہ چیز ملی سی اور اوہ سنے ہمیشہ ساتھوما دی سیوہ کیتی اور انگریجہ نے اوہ سنو خطاب دیتا سی راج ری سی سر مہاراج ہیرا سنگھ اوہ سنے ہمیشہ ہی ترمدے مطالق کم کیتا اور ترمدے ہی کم کیتا بڑے طریقے ناڑاں پڑ راجے نے راج چلایا سی گا تو میرا کہنے دا پاویت رہی ہے کہ جدوں تا سنت ساتھ گروہ ہوں دے ہے اوہ سانو گروہ مت دیتے چلوں دے ہے اوہ دو تا سی گروہ مت دے چل دے نہیں کیونکہ پجنہ ویاس کرنا جیوں دے مرنا بڑا مشکل ہوں دا ہے اور کیتا کتایا سنت ساتھ گروہ کسے ناڑاں ناڑاں دے اوہ کہنے دے بھائی ایتا مینات دی چیز ہے کرنواڑے دی چیز ہے اس واسطے سنت مہاتما سانو پیار بس دے کہ کس طرح گروہ مت دے چلنا ہے کیونکہ سادہ خیال دنیا دے وچ پھیلیا ہویا ہے اس ناڑاں کس طرح سمرن دے جریے تیسرے تلتے یاک آگر کرنا ہے کیونکہ تیسرا جو تل ہے ایس دا ساڑے روحانی سفر دے ناڑ خاش تولک ہے ایتویں ساڑا سفر شروع ہوندہ ہے ایہی ساڑے سفر دی شروع آتا ہے میں دستہ ہوننا ہے کہ گروہ مت دے تیسی اسی وقت چل سکتے ہیں جد اسی کسے کمائی وارے مہاتما دے پوڑے جائیے میں ایہی دستہ ہوننا ہے کسے سنت دے پوڑوں نام لیند تو پہلا ساڑا فرج بندہ ہے کہ دیکھئے اس نے کوئی داس ویس سال یا اس سے بھی جادے کوئی پرمارہ دے وچ لائے ہے کوئی پکتی ویاس کیتا ہے گروہ مت جد اسی تیسرے تل دیو تے پہن جانے ہے اندر روحانی سفر کرنا شروع کردنے ہے اور اس جگہ تو پھر ساڑا گروہ مت دے الف بے ہی شروع ہوندی ہے لیکن گروہ مت جو ہے وہ مکملتا جا کے سچ کھنڈ دے وچ ہوندی ہے جد کردہ مالک ستہ ہوندہ ہے اوہ سویڑے اے چور ڈاکو لٹے رے کام پروہ دلو موہنکار اس دے کرنوں لٹی جاندے ہے دو بیڑیاں تے پیر ترنوالا کدے کامیاب نہیں ہوندہ گا اس دے مارگ نوں تندلا کردن دے ہے کیونکہ کردہ مالک ستہ ہوندے ہے جمیں مرجی و لٹی جاندے ہے جد کردہ مالک جاگ پیندہ ہے چور جڑے ہے ڈاکو لٹے رے ہے اے اپنے آپی اتھو پاگ جاندے ہے بج جاندے ہے کیون پائدے ہے کدوں پائدے ہے جد کردہ اپنی آئی تے آجاوے کہ ہوند میں اے ننویتھے نہیں چھڑنا گا مارا ساونس نے کہندے ہوں دے سی کے اے دس کے جاندے ہے پنجے ہی کام بھی دس کے جاندے ہیں میں جاننا ہے کرود بھی دست دا ہے کہ ہون ساڑائے تھے و سیبہ نہیں کام چلیا جاندہ ہے او دی جگہ سیل اور سنجم آ جاندہ ہے کرود چلیا جاندہ ہے او دی جگہ کھما آجاندی ہے اس سے طرح لوب چلے آجاندہ ہے او دی جگہ سنتوخ آجاندہ ہے ورودی شکتیاں ساریاں نکل جاندیاں ہیں اور بیالی شکتیاں آکے ڈیرے لالینیاں ہیں یاد رکھو کبیر شاہد کہن دے سی کہ دنیا نیا رنگرڑیاں مان دیا نو کدے پرماتمہ نی مل دا گا نہ کدے ملے ہی ہے پرماتمہ نو اسی توخہ نی دے سکدے گرو دی طاقت گرو دے اندروں کم کردہ گرو نو بھی اسی توخہ نی دے سکدے گے جات تک کسی انہیں ہی پیور نہیں ہندے جنہ کے اس ساڑا گرو شبد ہے وہ بوا نہیں کھولدہ ساڑے کی یہ حالت ہے اگر اسی پلے پٹھ کے کتے پجنوے آستے بیٹھ جائیے من ساڑے نا ہور چلا کی کھیڑ جاندہ ہے کہن دے اللہ تینوں پنچی دو دن تا ہو گئے آستے بیٹھے نو تیری کوئی ترقی نہیں ہوئی گی یہ بھی ایک ساڑے مندہ توکھا ہے میں دستہ ہنا ہے کہ ساڑا کام کرنا ہے وہ گرو جو شبد روپ ہو کے ساڑے اندر بیٹھا ہے وہ بین ساپ نہیں وہ ساڑی روحانیت نو جایا نہیں جاندن دا گا وہ ساڑے واسطے جرور سامکے رکھدہ ہے سانو ہمیشہ ہی من مت دی پوڑی تو اپنا سٹیپ چکتے گرو مت دی پوڑی دیو تے اپنا سٹیپ رکھ لینے چاہیدہ ہے گرو مت دیو تے چل دیا ہویا جل سانو نام شبد دا پھید مل جاندہ ہے ایک قسم دا سی آخری شت دیو تے چڑھنوالے ہننے ہیں پوڑی دے اکھیر آلے ڈنڈے دے پوڑ جاننے ہیں ہونتا جدو نام مل گیا راستہ مل گیا گرو پورا مل گیا ہے پروشہ شردہ پیار دے نال اسی اگلا سٹیپ چکنا ہے جڑا اسی اپنے گھر چلے جائیے گرو نو ہمیشہ ہی ہاجر ناجر جو سمجھ دے ہیں انہ دا سب کچھ بن جاندہ ہے ہون اسی کہتا دنے ہیں کہ اسی گرو مطلے چل دے ہیں ہر انسان اگر اپنے گل میں اندر چاہتی مارے تو جواب اندرو ہی مل جاندہ ہے اسی دیکھو اگر پنس سال دا بچہ کسی جگہ بیٹھا ہوئے اسی اتھو کوئی ممولی پودے نالوں کوئی پھر توڑن واسطے تیار نہیں ہوں دے گے اسی کے نیا بندے دا بچہ بیٹھا ہے ایراکھا بیٹھا ہے لیکن ساڑھا گرو شبد روپ ہو کے ساڑھے اندر بیٹھا ہے کہ اسی کنے کنے پیڑے کوٹے کرم کر دے ہیں اسی کہنے سانو کون دیکھ دا ہے گوہ تا بند ہے کہ ساڑھے دل دے اندر اوس گرو دا پرماتما دا پنچ سال دے بچے جناوی در نہیں گا لیکن گرو نانک صاحب کہن دے ہندے ہے نانک جنا من پہو تنا من پہو ہے جنا دے دل اندر گرو دا پیار ہے انہ دے دل اندر گرو دا ڈر بھی ہندہ ہے سو سانو بھی جائد ہے جو کش میں توانو دسیا ہے او سے عمل کرنا ہے کمائی کرنی ہے کدے بھی میں ندے چورنی بڑھنا گا مارا ساون سنکھیں دے ہندے سی کے میں انتی آدمی صدا کامیاب ہندہ ہے چتھے بھی چلنا ہے گرو دا پروشہ لے کے چلنا ہے کیونکہ گرو تو سوائے ساڑھا کاؤن راکھا ہے گرو دے دل اندر ہزاروں ہی ماتا پتا جیسی ہم دردی ہندی ہے پیار ہندہ ہے تڑھ ہندی ہے اسنو ہمیشا ہی آپ دے شش دا پیار ہندہ ہے سچیائیت اے ہے کہ جد شش اوڈا شام نو کھانا کھالے گرو نو پھیر ہی خوشی ہندی ہے جس طرح جیب دی رکشہ اے بطی دند کردے ہے گرو بھی ساڑھی رکشہ اسی طرح ہی کردہ ہے چو میرا خیالہ ساں نو اپسوس ہے بھی پاٹھی دا پاٹھ نہیں کر سکے میرا خیالہ ہم پجن سنا دے گا ہاں ہاں اچھی ہے دردہ میں یہ لے گھ ساتھ گروہ پھل پھائیں موسیقی 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 ہم سمجھے لینڈ گے جیڑا ہے موسیقی چلا چلو لیلا لیلا ہوئی لیلا پانے جا بھی موسیقی پاتھی کولے پجن جادے لکھے ہے پاتھی اس وقت ترودے پھردہ پجن آج پانینجے آم بل بل آوے دس کی منیاد تیری پانینجے آم بل بل آوے دس کی منیاد تیری بیٹھ نہیں رہنا صدایت کوئی دن دا ہے ملا عمر ویہائی جام دیوے تیرا نام جپنے دا ہے ملا بیٹھ نہیں رہنا صدایت کوئی دن دا ہے ملا عمر ویہائی جام دیوے تیرا نام جپنے دا ہے ملا اے منہ پھل لیا پھرے کچھ کند تُوے سدی تیری پانینجے آم بل بل آوے دس کی منیاد تیری وڈے وڈے ہو بوجرے ایس جگت سراں ویچ رہ کے ایمینہ گوالی جند بھیوے بہتہ صدایت کریں بہتہ موسیقی 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 نام جپن دا لو پیدا ہو جاندہ گروہ نہ پیار کرن دا لو پیدا ہو جاندہ ہے ابھی آسی آدمی راج کے نید نہیں لے سکتا ان پتہ ہے کہتے میرا ٹائم جڑا ہے وہ مش نہ ہو جاوے کہتے ایسا نہ ہو میں ستا رہ جاما جب آپ یہ کہتے ہو کہ ہم گروہ کے لیے پیار پیدا کرنا چاہیے اور ساتھ میں ڈر بھی ہونا چاہیے گروہ تو کیا جس طرح سے گروہ کے لیے پیار گروہ کی ہی دات ہوتی ہے گروہ کی طرف سے دیگی اکتی ہوتی ہے کیا اس طرح سے گروہ کے لیے در بھی گروہ کی ہی دات ہوتی ہے اسی پیار دی گلت ورتوں کر دے ہیں اس واسطے اسی در نو سمجھ دی نی تسی سوچ کے دیکھ لو کہ ممولی دنیا داری دے رشتے دار نگر سادھا پیار ہوئے رشتے دار سادھے گھر بچایا ہوئے سانو دیکھ دا ہوئے اسی اس دی نراجگی تو در دے مارے بھی سادھے تے نراج ہو جے گا سادھے اس بری حرکت دیتے تو اسی کوئی بھی برا کرم نہیں کر دے گی اس سے ترہ جد گروہ دے گروہ دا پیار سادھے اندر جاگ پہندہ ہے دنیا دے پیار محبتہ نوزی کم کر دنے ہیں در اپنے آپ ہی اتپن ہو جاندہ ہے کہ سادھا گروہ سادھے تے نراج ہوئے گا وہ دیکھ رہا ہے وہ دے دیکھ دیاں میں کوئی بریائی نہ کر آم میں اس پر تھا ہے ایک کہانی سنونا ہمنا ہے ایک مہاتمان دے دو سیوک سان دونے ہی نام لے با سان لیکن ایک باتان یادے کردہ سی گا ایک بیاس یادے کردہ سی مہاتمانے سوچیا کہ دیکھئے تسی اینہ دے بچ کون پریکٹیکل کردہ ہے میں تھو پچھوں کتے ہی چگڑ دے نہ رہن پی میرا حق سی روحانیت دا تاج لیندہ دیکھئے تسی میری تلیم نو کسی نے سمجھا بھی ہے اس نے کی کی تا دو جانور بوتر دے دیتے ایک ایک دو نانو لو بھئی جتھے کوئی بھی نا دیکھدہ ہووے وہ تھے نانو کتل کر کے میرے پاس لے آئے ہو ہن جیڑا تا روج گلہ ماردہ سی گا وہ تا تھوڑا جا پاس سے ہو کے گردن مروڑی لیا گے مہاتمہ دے گے رکھ دیتا لو جی کوئی نہیں دیکھدہ سی گا میں بڑی جلدی کم کر لیایا ہے جیڑا دوسرا اندرونی رائدہ واقف سی گا اس نے اپنے اپنے بڑا ہی اندھیریاں کوٹھڑیاں دے وچ بند کیتا لہ کے گیا ٹھیک ہے آبدیاں کھاں بھی بدیاں جانوردیاں بھی بدیاں لیکن جو گروہ پاور اندر پرگڑ سی گی اوست دیاں وہ کھانا بن سکیا جتھے بھی جاندہ سی گا گروہ جرور دیکھ دا سی گا وہ کہیں روج بعد مہاتمہ دے پاس اوست قبوتر نو لیا کے کہنے لگیا مہراج جی میں اپنے مقصود دے وچ کامیاب نہیں ہو سکیا کوئی ایسی جگہ میں نو نہیں تھی آئی کہ جتھے توں نہ دیکھ دا ہندہ توں ہر جگہ دیکھ دا سی گا اچیا نیمہ میں او بھی وقت ٹونڈیا کھوج کی تھی کہ جد ساری دنیا سوئی ہندی ہے دل چکھیا لائیا ہونتا سارے سوئے ہوئے ہیں ہون کونڈ دیکھ دا ہے لیکن تسی اوست وقت بھی جاگ دے سی گے مہاتمہ نے اوست نو چیلے نو سیوک نو شاتی نار لائیا وہ بھی کوڑے دیکھ دا سی کہنے لگیا دیکھ بھائی ایس دی گل نو توں ٹوک نی سکدا ایس نو چوٹھی نی کہہ سکدا گا ایس نے پریٹیکل کیتا ہے ایس نے میری تلیم نو سمجھے ہے واقعہ یو پرماتمہ گروہ ہر جگہ دیکھ دا ہے جلے تھلے ہر ایک جگہ ہون تسی دیکھ لو اوست مہاتمہ نے تے اے ہی حکم دیتا سی گا کہ بھائی اینا جانورانو جتھے کوئی نا دیکھ دا ہووے اوتھے اینا نو قتل کر کے لیونا ہے ہون اے تاں اونا دا آپو اپنا دریشتی کون سی گا سمجھن دا ہون جس دے تاو پرگٹ سی اوست دے اوست نو تو کوئی جگہ ایسی نا تھی آئی کہ جتھے نا دیکھ دا ہووے پربو گروہ اور جس دا پریٹیکل نہیں سی اوہ اوست دے راج نو سمجھے نی سکیا کیوں سمجھدا کہ او دے او پرگٹ نی سی اندر ایس واست دے اوست دنیا دے او لے نو اولا سمجھدا سی گا بابا بیشن داس ایک کہانی سنو دے ہندے سی گے ہندوستان دے اندر جلا چانگ دے وچ ہی رانجا ہوئے ہے لیکن اونا دے ہی شریدہ آج تک کسی نو پتا نہیں کہ واقعی ہوئے ہند اور قد ہوئے ہند کیونکہ پرانی تو پرانی لکت مل دی ہے اوست دے مطالق بہت ساریاں کتاباں شیرانے وچھرانے لکھیاں ہند ہیں اور ایک مسلمان نو پوکھ لگی سی گی باہر کچھ بچے کھیڑ دے پھر دے سی گے او کہنے لگیا بھئے میں توانو ہی رانجے دا گاؤن سناؤں گا تسی میں نو روٹیاں لیا کے دے ہو بچیاں نویں لالچ ہو گیا بھی پتا نہیں کتنا گھچنگا گاؤن سنائے گا انہاں نے پجے پجے گے کران تو روٹیاں لیا کے اوس مسلمان نو جوان نو خوانیاں اوہ کھا کے روٹیاں اناند مگن ہویا اوہ ہونکیڑا اس نے گاؤن سناؤں سی گا آخر بچے کہنے لگے بھی دیکھ تو ساڑنہ ویدہ کریا سی گا بھی تیہننو خواننو میں ہیران جیدہ گاؤن سناؤں گا ہون تو سناؤں دا نے کھا کے روٹیاں مگن ہویا بیٹھا ہے اوہ کھاں لگیا دیکھو بھئی ایک تا مسلمانہ دی چوری سی ایک چورا سی اوہ نا دا آپسری میں پیار ہویا اوہ نا دا سچا پیار سی کوئی بشے بکار وارا پیار نہیں سی گا گلت اتنی ہے باقی جید نیاکت سے کہانیاں ایک پھنگ تو ڈار بنایی ہوئی ہے تو اس سے طرح جو گروہ کہندہ ہے اوہ تسی کر لو تھوڑے اندر پیار بھی آ جائے گا تھوڑے اندر ڈر بھی آ جائے گا گروہ بھی بیٹھ جائے گا سوال اے ہے جو گروہ کہندہ اوہ کر لو سارا کچھ اندرونیت وڑے پیدا ہو جانا ہے سوفی سنت بلے شاہ نے کہا سی کہ رانجا رانجا کر دی نیم آپ سے رانجا ہوئی سد دو نیم نتی دو رانجا ہیر نہ آکھ ہو کوئی اوہ روز اپنے پریمینو یاد کر دی سی اپنے اپنوں پولگی سی سکھیاں سے ہیلیاں نو پوچھ دی فردی سی گی کہ کتے ہیر نیوے کھی اوہ کرندیاں بھی توں کی ہیں اوہ کرندی میں تارانجا ہوں اس سے طرح جد سیوک گرو دا دتا ہویا نام پکارے گا اوہ اپنے آپنوں پول جائے گا اوہ سنو اپنے یاد پول جائے گی اوہ مر جائے گا گرو اوہ دے وچھ جیوندہ بولے گا اور اوہ اپنا آپ خیالی نیریندہ کہ میں ہن اوہ ہیں یا کہ جس نو میں یاد کر دائیں اوہ ہیں کل پاٹھی نوے شبد پچھو بولیا سی گا اوہ دے لاشت وچھ اے ہی آیا سی کرپال کنت سونا ملیا ہن ہوگی اجیبو تیری کنت کہن دیا پتی نو اجیبو عورت ہے بینا دما تو کرپال دے ہتھ وچھ لگی اوہ دا کوئی دعویٰ نہ رہا بندے تو بڑی بڑھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اسی اس راج نو سمجھ دے نہیں اگر اسی اس راج نو سمجھ جائیے جت سانو آتم گیان ہو جاندہ ہے پھر اسی اپنے آپ ہی کہہ دنے ہیں کہ میں تیری عورت ہیں چاہے جان نہ تو جان میں تا تیری ناری ہیں چاہے من یا نامن میں تے تھو سو باری بلیہاری ہیں دنیا دا پڑھ دا کھل جاندہ ہے اوہ دے اندر سچا سچا پیار ہندہ ہے دنیا دے پیار دی بو اوہ تو ختم ہو جاندی ہے دنیا دی محبت جڑی ہے اوہ دے پرنی مار دیگی سچا سچا پیار رہ جاندہ ہے کہ جت پیرا پریا پیار رہ جاندہ ہے اوہ دی اپنی مرجی ختم ہو جاندی ہے گرو دی مرجی رہ جاندی ہے جس سے وقت کو پریم کی گولی لگ گئی یا پریم کا تماشا لگ گیا جیسے کی آپ نے پیجری میکیسیہ کے اندر کھا ہے کیا وہ پریم کا دھاک سینے کے بعد بھی دنیا میں اسی طرح سے کام کر سکتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا بلکہ وہ دنیا بہتر ٹنگ نہ کرے گا کیونکہ وہ ڈیوٹی سمجھ کے کرے گا وہ دنیا دے وچ رہندہ ہویا دنیا دی مرے وچ نہیں لگ رہ گا مارا ساون سنگھ کہندے ہندے سی کے دنیا ماری نہیں یا نو اپنی نہ سمجھو وہ کہندے ہندے سی ابھی آسی دنیا وچی اس طرح رہندہ ہے جس طرح مرگاوی جلوچ رہندی ہے وہ کہندے ہندے سنتا مہاتمان دا اس طرح دا جیون ہندہ ہے جس طرح مکھی شید دیکھنا رہتے آکے بیٹھ جاندی ہے وہ شید کھا جاندی ہے سکے پرانا اٹھ جاندی ہے جو مکھی شید دے وچاڑے بیٹھ جاندی ہے وہ شید بھی نہیں کھا سکتی اور پوڑ بھی نہیں سکتی لتاں کٹ دی ہے پر فاس جاندی ہے پر کٹ دی ہے لتاں فاس جاندی ہے سچیائیت اے ہے اصلی جیون دا آناند سنت مہاتمانی لیندے ہے جنہ دے اندر پیار جاگ پہندہ ہے عرصہ دے اندر پریم جا گیا انہیں سوڑی نو سوڑی نا سمجھیا تسی دیکھو سوڑی دا نا لیا چھے پھٹ دی دے تھر تھر کمبل لگ جاندی ہے انہیں سوڑی نو چمییا او دے اوپر چڑیا او ایک پریمی سی پریم جڑا ہے اے دکھ سکھ دی تمیجی نیریند دن دا گا اسی دنیا دار کی ہے سو کھایا پرماتمانو پولگے دکھ کھایا رون لگ پے گروہ ارجن دیو دے اندر پیار جا گیا پیار دا تماشا لگیا کوئی انہیں لک لائدی پرواہ نکی تھی وقت دی حکومت نے او سنو تتے توے تے بٹھایا گرم کر کے ریتا سر دے وچ پایا گرم پانی دے وچ بٹھا دیتا او س دا کھر کا ہٹ لٹ لیا او نے کسے نو بد دوانی دیتی بلکہ اونا دا ایک دوست مییا میر مسلمان سی اونا کھولے گیا کھنے لگیا گردیو بڑا دکھ آ رہا ہے بڑا تو آ دینا جلم ہو رہا ہے کی میں نو تسی آ گیا دیا تا میں لہور دی اٹھنا اٹھ کھڑکا دیما او کہیں دے مییا میر ایتا میں بھی کر سکدا ہے لیکن نہیں دکھ دین وارے کاؤن ہے او بھی اپنی ہی ہے کہ پیار جاگ پیا ساری دنیا ہی اپنی دشن لگ دی گرو گویند سنگ دا ایک سیو کسی جو بچپنے توی اونا دے پاس آیا ہویا سیا جید آنا سی پائی منی سنگ گرو گویند سنگ نے اوسنو لنگر دے پانڈے مانجنے دسیا جو بھی او تھو دی سیوہ سی او بہت اچھے ٹھانگنا پریم پیارنا کردہ کدے دل چی ہیر شانی سی نرسوارت سیوہ کردہ ہوندہ سیا اور اپنا نجمت روپ مطابق پجنویاس بھی کرنا گرو گویند سنگ دے جیون کالتوں او مگروں رہا وقت دی حکومت نے گرو گویند سنگ دے سکھا نو بہت کش دیتا سی گا بھائی منی سنگ جد پکڑیا آیا اوس وقت دی حکومت نے اے کیا کہ ایس دا اتھو بند بند کٹیا جاوے لیکن جد جلاد آیا تو اوسنے آپ دے ہتھ رکھے اگے بھی کٹو او چیج کیا حالانکہ جلاد سی جلاد نو بھی اے آیا کہ اے انسان ہے اے ٹھیک نہیں اوکنے لگے نہیں تو آپ دے مالک دا حکم بجا جو حکم ہے تینا تو اوکنے بڑی خوشی ناڑ آپ دے ہتھ تھگے کرے جلاد نے ٹوکے نہ کٹے اے مشہور واقع ہے سکھتیاست دے اندر اوسنے کوئی بد دعا نہیں دیتی کی اے پریعمدی کہانی نہیں کی اے پریعمدی مسائل نہیں کہ کسے نو بد دعا نہ دینی حالانکہ پائی منی سنگھ دیاں لیکھنیاں تو پتہ لگ دا ہے کہ او دا پڑھدہ کھلیا سی او برم گیا نی سی پرماتما نو ملیا ہویا سی گرو گبین سنگھ او دا گرو او دے اندر پرگڑ سی گرو گبین سنگھ بھی میں دستہ ہونا ہے کسے سماج نہ لڑائی نہیں سی اور نہ انہ دا مقصد ہندوستان تے راج کرنے سی گا لیکن او جو وقت سی گا ہندوستان دے تے بڑا کہر پریا سی گا مغل حکومت بڑی جوردست سی جنہ نے بہت سارے سادو سنت قتل کر دیتے سن لوکانیاں لڑکیاں دی ایجت سرکشت نہیں سی او س وقت گرو گبین سنگھ نے جولم دے خلاف پلوار چکی جو لوک مر جیب دے سن وہ انہ دے کوڑے آئے او س دے سیوک ہر سماج دے بندے سن کسے سماج نہ انہ دے دشمنی نہیں سی وہ تا پیار لینڈ واسدے آئے پیار ہی انہ نیدتہ دنیا نو اور آب دی بانی چی اے ہی کیا میں توانو سچی گلدہ سدہ ہیں ساج کہوں سن لےو سبای جن پریم کیو تن ہی پرپائے اور آنگ جیب بڑا سخت بادشاہ سی گا اس نے اپنے پرامہ تے بھی ریم نی کیتا سی گا بڑے پہی نو کتل کیتا سی گا آب دے پتا نو قید کر کے وہ دلی دے تخت دیو تے بیٹھا سی گا لیکن گروہ نانک صاحب کہن دے ہے پیکاہوں کو دیت نی پیمانت آن سنت کسے نو پہنی دن دے گے نا خودی پیمن دے ہے کیونکہ انہ دن در پیار جاگ پیندہ ہے اور گروہ گبن سنگھ نے اس طرح دی تلوار چکی کہ جیڑی حکومت لوگ سوچ بھی نہیں سکتے سی بھی یہ ہیلے جائے گی ایسی جڑہ ہلائی مڑکے ہندوستان دے اندرو حکومت قیم نہیں ہو سکی جات شاہی فوجان اور گروہ گبن سنگھ دا سیوک دا پیڑ ہویا بڑی کتلوگارت ہوئی گروہ گبن سنگھ نے اپنے ایک سیوک پائیک نہیںیا لالنوں ڈیوٹی دیتی کہ بھی تو پانی پلا جیڑی فٹڑ ہو جاندے ہے نا تا گروہ گبن سنگھ نے ایک گل کہی بھی پانی میرے سیوکانویں پیونہ ہے سکھانویں پیونہ ہے مسلمانانو نہیں پیونہ سشائی فوجانو اگے اوسدے اندر بھی گروہ پرگڑ سیگا نا اوسنے اگے او کم کیتا انہیں سب ناڑ اکو جا پیار رکھیا سارے انہوں پانی پلونا شروع ہو کیتا جننا لوکان دا پڑھدہ نہیں کھلیا سی انہوں نے گروہ گبن سنگھ کوئی آکے شکیت لائی کہ مہاراج جی اسی انہوں نے بڑھ دیں ہیں اور اے او ڈگ پیندے ہے اے پائیک نہیںیا جڑا ہے اے اونا نو پانی پلا کے پھر اوسی طرح دا کر دن دا ہے او بھے سارے دن لڑ دے ہے گروہ گبن سنگھ نے پائیک نیا لال نو سدیا کیوں بھئی تیری یہ شکیت کر دے ہے تُو شاہی فوجان دے بندیا نو پانی پلونا ہے او کہن لگیا مہاراج جی میں نو دا کوئی شاہی فوج دا بندہ نی دیس دا جتھے بھی دیس دا ہے تیرائی روپ دیس دا ہے گروہ گبن سنگھ او س دے پیار نو دے کے بڑے خوش ہوئے او دی تلیم نو دے کے خوش ہوئے اونا نے او سنو دوائی بھوٹی بھی دتی لے بھئی تُو پٹی بغیرہ بھی کریں اے دا نا پیار ہے کہ دوست اور دشمن دے اندر پرماتما دس دا ہے یہ دیکھ لوگ گل کر لینی تا آسان ہے لیکن اے سنو اپنی جندگی چی تعلنہ بڑا مشکل ہے مہان منصور نو جد پیار دا شرور چڑیا اندر گیا میں دستہ ہنا ہے کہ جد ببرگفہ دے اندر ہاتمہ پرویش کر دی ہے اتھے جا کے مست ہو جندی ہے اتھے ایک کہہ اٹھ دی ہے اپنے آپ ہی آواز نکل جندی ہے کہ جو پرماتما ہے وہ ہی میں ہیں ببرگفہ سچ کھندہ بوہا ہے پرماتما چی ملنے دی ایک کوشش کر دی ہے جد مہان منصور نے اے نارا ماریا کہ جو خدا ہے وہ ہی میں ہیں شرعہ دے قیدیاں نے اس نو پتوہ دے دیتا کہ اس نو قتل کیتا جائے انہیں خدا دی برابری کیتی ہے جد اس نو قتل کرن لگے اس نو آنکھاں کرن لگے پرماتما نے کہا کیوں بھئی میں تھیری رکھیا کراں اگر انہ نو کہے تھا میں کوئی سجا دے ماں منصور نے اس وقت اپنے پرماتما گروہ اگے بینتی کی تھی اگر تن دیا کرنی چونہ ہے تا انہ جیوان تے کر دیا انہ نو پتا لگ جاوے کہ میں کی ہیں میرے دلندر کی ہے ہون تسی سوچ لو اے پیار ہی سی جیڑا آدمی قتل کرے قتل ہونڈ والا اوہ س دی خاطر پرارتھ نہ کرے اور دیا مانگے پرماتما تو کہ تن اے نا دے اندر بھی اے پیار پیدا کر تو جنہ نو پیار لگ جاندہ ہے او کی کر دے ہے دنیا ایک انگوٹھا لوندی ہے عدالت دے وچ جا کے اوہ سنو صحیح منیا جاندہ ہے لیکن پریمی کی کر دے ہے اپنے دسے ہی پنجے لاکے دسے انگوڑا ہی لاکے اپنے گرو دے ہاتھ وچ پھڑا دندہ ہے کہ میں بغیر دماتوں ہون تیرا ہو چکیاں ہیں جنہ تیری مرجی رکھ میں نو پوکھا رکھ پیاسا رکھ اجت دے بیجتی دے میرے دے وچ کی ہے اجت بھی تیری ہے بیجتی بھی تیری ہے پوکھ بھی تی نو ہے دکھ بھی تی نو ہے لیکن اے کہہ لانا بڑا آسان ہے لیکن اے اس نو اپنے جیون وچے ٹالنا بڑا مشکل ہے جاتا کسی جندے جی نہیں مر دے گے اور پورا بیاس نہیں کر دے گے اونا چکرے حالت ساڑے نہیں ہندی گی جندے جی مرن تو پاب کی ہے تو پریمی اوہ سدا روپ ہو جاندہ ہے اوہ ختم ہو جاندہ ہے گروہ اتھے جاگ پیندہ ہے گروہ ہی اوہ دے اندر بیٹھا بولدہ ہے پر ماتما پیار ہے ساڑھی آتما بھی اس پیار دے ایک کن ہے اب بیاس دے اندر پیار ہی جاگ دا ہے ایک قدرتی ہی اصول ہے کہ جی دے نار ساڑا پیار ہے انہوں سے بغیر یاد کیتے ہیں ہی یاد کرنا شروع کر دے ہیں تردے ہیں اوہ دی شک لکھان گے پھر بھی ہے اوہ سدا نام جوان تے اپنے آپ ہی ہونا شروع ہو جاندہ ہے کیونکہ پیار دا خواشہ ہندہ ہے اب بیاس کرنا دے اندر پیار ہی جاگے گا اور ایک قدرتی ہی قانون ہے جی دے نا تو اڑا پیار ہے اوہ تو ڈر اپنے آپ ہی اتھپن ہونا شروع ہو جاندہ ہے یہ ساڑھی تے نراج نہ ہو جاندہ ہے سنت مہاتما پیار دے سمندر ہندے ہے پیار دا سندیش لے کے ہی اے سمندر دے تے ہندے ہے انہوں کوئی پرائیہ نہیں دے سدا سب وشیب انہوں نے اپنا کار ہندہ ہے سب آتما انہوں نے اپنی انسندی ہے اوہ سب نو پیار دا سندیش دندے ہے کیونکہ اسی پیار تو وچھڑ کے ہی ایک دوسرے دے جانی دشمن ہوئے بیٹھے ہیں آج تو آنوں پتہ ہی ہے جو حالت ہے کہ ایک پیار تو ہی دور جان کر کے ہے مہارا جی کرپال کہندے ہندے سی تو اسی کسے کہر دے اندرے کن کا پیار دا سندے دے اوہ کھاری سورگ بن جائے گا کبیر سہو کہندے ہیں کبیر کھڑا بجار میں سب کی منگے خیر نا کا ہوں سے دوستی نا کا ہوں سے ویر سو سانوی چاہید ہے ابیاس کریے ابیاس کرم دینا ساڑھے اندر پیار پیدا ہو جاندہ ہے اسی بھی پیار دا روپ ہو جاننے ہیں میں توہنے دستہ ہنا ہے کہ پرم پتہ پیار دا سمندر سند انہوں نے ہر سماجنوں اکٹھا کیتا سب نو پیار دا سندیش دیتا اور میں دستہ ہنا ہے کہ میں بھی بچ پڑے تو اس پیار دا پجاری رہا ہے اور اے بھی دستہ ہنا ہے کہ میں نو براست دے اندر پیاری ملیا ہے جہاں رسل پرکینس شروع شروع چھو میرے پاس آیا سنت بانی میگے جین یہاں پچھم دیوچ جان دی جہاں بات چیت ہوئی تو میں اسنو اے ہی کیا کہ کسے دی نکتہ چینی بلکل نہیں کرنی پرمپیتہ کرپال دا جو پیار ہے وہ پیوٹر ہے پیار ہے آپاں اسنو گند دے اندر مکس نہیں کرنا گا اگر کوئی اپنی نندیا کرے بڑی خوشی سے کرے کوئی اولوچنا کرے بڑی خوشی سے کرے آپاں اسنو نکل نہیں کرنی گی آپاں اپنے گرو دیو دا پیار لوکانو دسنا ہے اور میں اے شکشدہ بھی تحنبات کرنا ہے جس نے میری آگیا دا پالن کیتا ہے کیونکہ کئی ایسے موقع آئے جی دے وچ مجبور اینو ہونا پہندہ سی گا میں اس دے بھی او ویدہ یاد دوایا کہ دیکھوئی میرے نا کی ویدہ کریا سی کسے دی لوچنا نہیں کرنی آپاں کس گرو دے بچے ہیں اپنا گرو مہان سی او دی مہمہ بیان نہیں کیتی جا سکتی اس نے سانو پیار بکشیا ہے تو آڈے سامنے ہی ہے جو کوئی ہو رہا ہے یہ پیار ہی ہے اور او دی دیا ہی ہے جڑے آپاں او دے پیار وچ مست ہیں میں آشا کر دا ہوں ہر ایک نو اپنے اندر ابیاس کر کے پیار پیدا کرنا چاہی دا ہے کیونکہ ساڈے گروہ نے سانو پیار دا سندیشی لیتا ہے اور جدوں اسی پیار نو پولے جاننے ہیں او چلے جاندے ہیں ہو رہا کے ساڈے اندر او ہی پیار جگوندے ہیں سنت مہاتمہ مالک دا پیارا جو پرماتمہ دینال ملیا ہے او سانو لڑنا چگڑنا نہیں دسے گا او سانو او ہو ہی پیار دسے گا کیونکہ ایک مالی بوتے لوندہ ہے دوسرا انو پانی دے کے ہرے پرے کر لیندہ ہے ایک مہاتمہ نام دندا ہے دوسرا انو سنگ دا پانی دے کے اونا تو عبیاس کرا کے اسے جگہ ہی لے جاندہ ہے جتھوکے آیا ہوندہ ہے پیار دسمندر کی لے جاندہ ہے دوسرا انو پانی دا 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 پ